تو گاندی جی کے آنے سے ڈیریکشن جو تھی یہ چینج کیسے ہو گئی پہلے موڈرینٹ سیکسٹی میکس موڈرینٹ سیکسٹی میکس چل رہا تھا اب چینج کیسے ہو گئی گاندی جی اڈیل تھے اور کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے تھے اکیلے ہی کافی تھے اور یہ ہر چیز اکیلے کرتے تھے یعنی کہ اکیلے منز لیڈرشپ ان کی اکیلی ہوتی تھی یعنی کہ دس لیڈر ساتھ میں جائیں گے ساتھ میں بے شک ان کے لوگ ہوتے تھے لیکن نام ان کا جمعہ گاندی جی کی ایک اور بات تھی گاندی جی کافی ریپیوٹیڈ تھے بیکاوز ان کے کام ساؤتھ افریقہ میں کافی چرچت تھے اس وجہ سے گاندی جی آلویڈی پاپولر تھے یہ نہیں تھا کہ اب انڈیا میں وہ ایک نیو آدمی آکے اپنی پاپولرٹی بنائے گا وہ آلویڈی پاپولر تھے بیکاوز ان کے کام کو آلویڈی ساؤتھ افریقہ میں سہرایا کیا بہت ہے سراہا گیا تھا اس لیے گاندی جی جب انڈیا میں آئے تو انگریز ایک دم سے چکننے ہوگے کہ اس نے ساؤتھ افریقہ میں اچھا کام کیا یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ یہ کرے گا اس کی ان کے نام سے لوگ انگریز تھوڑا ڈرتے بھی تھے ایجوکیٹڈ بھی تھے گاندی جی باہر پڑے ہوئے تھے ایڈوکیٹ تھے باہر پڑے ہوئے تھے اور اس لیے یہ اگر انگریز میں لیٹر انگریزوں کو لکھتے تھے تو ان کی انگریز بھی بڑی سٹرونگ ہوتی تھی ویسے تو موڈریٹس سب کی سٹرونگ ہوتی تھی ان کی بھی سٹرونگ ہوتی تھی تو ایجوکیٹڈ بھی تھے باہر کا ایکسپیرینس بھی تھا اڈیل بھی تھے انگریزوں کے خلاف بھی تھے تو یہ ساری چیزیں انگریزوں کو ایک ڈرا دیتی تھی ان کی لیڈرشپ سے تو اس لیے گاندی جی اور مارڈریٹس میں یہ ڈیفرنس ہمیشہ رہا تو 1915 جینوری میں گاندی جی انڈیا آگئے ساؤتھ افریقہ سے اور سب سے پہلے تو آکے انہوں نے اس ٹائم آپ کا پتہ ہی ہے کہ اس ٹائم ایکسٹریمیسٹ چھوٹ رہے تھے جیل سے اور ہوم رول مومنٹ کی تیاری وغیرہ ہو رہی تھی تو گاندی جی نے یہ کہا کہ میں ہوم رول مومنٹ میں نہیں پڑھوں گا جاکے 1915 میں جب یہ تیاریے چل رہی تھی ہوم رول کی انہوں نے کہا میں اس مومنٹ میں پارٹ نہیں ہوں گا سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اس کا وہ انڈسپیوٹیڈ لیڈر آلڈری بن سکتے تھے ہوم رول کا لیکن انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ جمپ جو ہے وہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ ہم دیکھیں گے یہ کوششن بھی آپ کو آسا ہے why he did not participate in the home rule movement اس کا آنسر صرف یہ ہے that گاندی جی first wanted to study India study India تو گاندی جی نے سب سے پہلے انڈیا میں آکے کیا کیا first step he did in india was he traveled through town and country town and country مطلب length and breadth country کی گھوم لی انہوں نے انڈیا آکر ٹرین وغیرہ میں یہ جاتے تھے اور سب جگہ گھوم لیتے تھے north سے south east سے west سب جگہ گھومتے تھے گھومنے کا مقصد کیا تھا لوگوں سے ملنا ان سے بات چیت کرنا ان کی problem سننا ان کا انگریزوں کے پرتی ویوہار یا انگریزوں کا ان کے پرتی ویوہار سننا ان کا انگریزوں کے پرتی رائے جو تھی لوگوں کی وہ سننا اور اس طرح کی چیزیں اور دیکھنا کہ لوگ کس حالات میں انڈیا میں اپنا life جو ہے وہ جی رہے ہیں اور کیا government servant جو ہے انگریز وہ کہیں ان کے اوپر کچھ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر تو یہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے 1915 میں تو وہ یہ گھومتے ہی رہے study کیا اس کے بعد ان کو request آئی جگہ جگہ سے کہ آپ آؤ یہاں پر اور ہماری problem کا چھٹکارہ کرو تو اٹین movements ہیں چمپارن چمپارن کھیڑا and احمداباد احمداباد میں ایک مل سٹرائک ہوئی تھی یہ ہم پڑھیں گے کھیڑا کا اپیسوڈ پڑھیں گے اور چمپارن کا اپیسوڈ پڑھیں گے ٹھیک ہے چمپارن میں انڈیگو پلانٹرز تھے ان سے انڈیگو کا جو fee وغیرہ چارج کی جاری تھی وہ کافی زیادہ تھی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کھیڑا میں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا اور احمداباد میں wages کی demand جو تھی وہ تھی پلیک بونس وغیرہ کا کچھ تھا یہ ہم ڈیٹیل میں آگے گلیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے تو پہلے سال انہوں نے بھارت برہمن کیا اس کے بعد انہوں نے یہ تین کھیڑا آسواری چمپارن کھیڑا اور احمداباد مل سٹرائک میں پارٹیسپیٹ کیا تینوں میں ویجے پرابت کی تینوں میں ویجے پرابت کی گاندی جی کی جیت ہوئی حالانکہ بہت مشکل تھی کئی پر ہم نے ڈیمانڈز ماننے گے لیکن پھر ان کو جھکنا بڑا گاندی جی کے آگے تو تینوں میں گاندی جی جیت گئے یہ تینوں اپیسوڈز ریجنل تھے لوکل تھے نیشنل نہیں تھے رائٹ تینوں اپیسوڈز ریجنل تھے ٹھیک ہے جیسے کھیڑا جو ہے بیہار میں ہے یہ چمپارن اور احمداباد گجرات میں ہے ٹھیک ہے جا تک تو یہ تینوں کے تینوں جو تھے یہ ریجنل تھے یہ نیشنل مومنٹس نہیں تھے جب انہوں نے ریجنل مومنٹس میں وینر یہ رہے انگریزوں کو انہوں نے جھکا دیا تو لوگوں کو لگنے لگا کہ گاندی جی کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے اب ورڈ وار ون سٹارٹ ہو گئی ورڈ وار ون میں ہم آگے جا کے ابھی پڑھنے والے ہیں کہ روولارٹ ایکٹ لائے روولارٹ ایکٹ ایسا ایکٹ تھا کہ جو وار ٹائم لا کو ورڈ وار ون میں جو انڈیا میں لا بنا تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دینا سٹکنیس کر دینا انڈیا کے اندر تاکہ کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے سارے پروٹیسٹ کو بین کر دینا تو جب وار ختم ہو گئی انگریزوں نے اس کو کیری آن کر دیا پہلے ہی پاس کر دیا بل کہ وار ختم ہونے والی ہے تو وار جب ختم ہو جائے گی تو یہ والا جو ہے یہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ یہ کانٹینیو رہے گا اور اس کا نام رول آٹ ایکٹ کیونکہ یہ رول آٹ نے سجیشن دی تھی اور اس لئے اس کو کانٹینیو کرنا سمجھا گیا اگریزوں نے کہا اس کو کانٹینیو کریں گے اور انڈیا کا پروٹیسٹ ہوا کہتے ہیں کہ یہ وار والا ایکٹ ہے یہ وار ٹائم پہ ہی لگنا چاہیے پیس ٹائم پہ نہیں لگنا چاہیے اس لئے اس کا پروٹیسٹ ہوا اور اس کے پروٹیسٹ کے چلتے ہی جلیہ والا باغ میسیکیر ہوا جلیہ والا باغ ہماری سر میں جو لوگ ہی کٹھے ہوئے تھے رول آٹ ایکٹ کے اگینسٹ ہی کٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہو گیا انیس آننیس میں اور ایک جلیہ والا باغ میسیکیر دوسرا خلافت ایشو جو ٹرکی والا ایشو تھا ہم نے جو پہلے ڈسکس کر لیا کہ انگریزوں یوکے نے ٹرکی کے جو ہیٹ ٹیکنگ تھے اس کو اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دی تھی اس لئے انڈین مسلمز بھی اور ورڈ کے باقی مسلمز بھی انگریزوں سے یوکے سے نراز تھے اور انڈیا میں اس کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور یہ خلافت ایشو اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو خلافت ایشو ایڈ جلیہ والا باغ میسیکیر ٹھیک ہے یہ دونوں ایشوز ملا کر ایک مومنٹ سٹارٹ ہونے جا رہی تھی نائنٹین ٹونٹی میں نائنٹین ٹونٹی میں ایک مومنٹ سٹارٹ ہونے جا رہی تھی جس کو نون کوپریشن مومنٹ کے نام سے جانا گیا اور دوسرا اس کو خلافت مومنٹ کے نام سے بھی جانا گیا ٹھیک ہے انگریزوں کے لئے ایک خلافت مومنٹ تھی ہندوز اور باقیوں کے لئے نون کوپریشن مومنٹ تھی ایک خاص بات اس مومنٹ کی یہ تھی کہ ہندوز اور مسلمز اکٹھے انگریزوں کے خلاف انڈیا کے اندر لڑ رہے تھے مسلمز نے ہندوز کا ساتھ دیا کہ ہم انڈیپینڈنس کی مانگ کریں گے آزادی کی مانگ کریں گے فریڈم کی مانگ کریں گے اور ہندوز نے مسلمز کا ساتھ دیا کہ ہم خلافت کی مانگ کریں گے کہ ٹرکی کا ایشو ہمارا ایشو ہے گاندی جی نے یہاں تک بول دیا کہ خلافت ایشو is more dear to me خلافت ایشو is more dear to me even than the پنجاب wrong پنجاب wrong یعنی جلیہ والا باغ میں سے خیر انہوں نے کہا کہ خلافت ایشو میرے کو جلیہ والا باغ ایشو سے بھی زیادہ بڑھائے حالانکہ اس ٹائم جلیہ والا باغ تو کتنے ہزار لوگ مانے تھے تو گاندی جی نے یہاں تک بول دیا تو اس سے گاندی جی کی لیڈرشپ اور سلونگ ہو گئی مسلمز بھی ان کو ماننے لگے دوسرا ہندوز نے بھی مسلمز نے بھی سکس نے بھی گاندی جی کو undisputed leader of non-corporation and خلافت مومنٹ ڈیکلیئر کر دیا تو یہ for the first time in india ایسا ہوا کہ 1920 میں 1920 میں گاندی جی نے خلافت اور non-corporation مومنٹ کو لیڈ کیا right سب سے پہلے اس کے اندر یہی بولا جا رہا تھا کہ گاندی جی نے پہلے ہی clear کر دیا تھا کہ non-violence نہیں ہوئی ہونی چاہیے جس دن non-violence ہوئی sorry جس دن violence ہوئی اس دن یہ مومنٹ میں بند پہ بھولا آپ protest کرو پورے دیش میں youngsters کو بولا لیکن violence نہیں ہونا جائی تو گاندی جی نے کہا non-violence اس مومنٹ کا سب سے پہلا principle ہے گاندی جی ایسا کیوں سوچتے تھے کیونکہ گاندی جی ایک lawyer تھے وکیل تھے advocate تھے ان کو پتا تھا کہ انگریزوں کو ہمیں arrest کرنے کا excuse چاہیے اگر ہم لوگ peacefully protest کریں گے تو یہ ہمیں arrest نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا protest peaceful ہے اور peaceful protest کرنے کا right ہوتا ہے تو یہ ہمیں arrest کر نہیں سکتے لیکن جس دن ہم نے violence کی یہ سب کو جیل میں ڈال دیں گے اس لئے گاندی جی violence کے against دے کیونکہ violence اگر ہو رہی تھی تو انگریز انگریزوں کے پاس excuse تھا دکھانے کے لئے دنیا کو بھی کہ دیکھو یہ انڈینز violence کر رہے ہیں اور ہم اس لئے ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں اور اس لئے یہ اتنے لائک ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم یہاں کا rule دے دیں اس لئے ان کے اوپر جیل میں ڈالنا ہی صحیح ہے ان کو تو گاندی جی اس لئے کہتے تھے کہ violence تو بلکل نہیں ہونی جائی اور یہی ہوا چوری چورا incident ہوا اور چوری چورا میں violence ہوئی police station کو جلا دیا گیا جس میں 22 policemen کی death ہو گئی اور گاندی جی اس ٹائم جیل میں تھے اور گاندی جی نے جیل سے ہی اعلان کر دیا کہ moment یہاں پر ختم ہے آج سے ہی moment بند ہے اب لوگ بڑھ کے ہوئے تھے اس آگ میں جل رہے تھے کہ moment چل رہی ہے moment چلیں گا ایک دم گاندی جی نے جب بھی moment بند کر دی تو لوگ disillusion ہو گئے کیا ہو گئے disillusion ان کو سمجھ میں نہیں آئے آپ کیا کریں اور youngsters جو تھے وہ revolutionary terrorism کی طرف چلے گئے جیسے بغت سنگھ راج گرو سکھ دیو چندر شکھار ازاد یہ سارے کے سارے youngsters پہلے گاندی جی کے ساتھ تھے non corporation moment میں participate کر لے تھے لیکن جب گاندی جی نے moment بند کر دی تو انہوں نے کہا ہم تو چھپ نہیں بیٹھیں گے گاندی جی بے شک چھپ ہو جائے ہم نہیں بیٹھیں گے اور ہم پھر انہوں نے violent activities start کی جن سے بدلہ لینا تھا ان سے بدلہ لینا وغیرہ start کیا اور پھر بعد میں assembly میں bomb وغیرہ بھینکے گئے جس میں کوئی hurt نہیں ہوا لیکن پھر بھی ان کو fancy کی سجا سنا دی گئی ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہوا ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھ لیا آج ابھی تک کی discussion میں ہم نے دیکھا رولاٹ ایک تھوڑا سو دیکھ لیا جلیہ والا باغ میں سے گاندی جی آئے انڈیا میں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا گاندی جی نے پھر اس movement کو lead کیا اور بند بعد میں بند بھی کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں تک ابھی ہم نے دیکھا اب ہم اس کو لکھ لینا کیا کوچھ پوشی نا دو کوچھ پوشی نا دو کوچھ چلو فیلی کلے ٹھیک ہے